کیا بہتر ہے؟ بہت شکریہ فرق وڑایج صاحب باتیں اس طرف سے بھی ہوئیں اس طرف سے بھی ہوئیں بحث کافی لمبی ہو گئی مہنگائی ہے یا نہیں ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ ہوئی کیسے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی گورنمنٹ آئی ہے تو دو مہینے کے اندر تین مہینے کے اندر وہ دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں نہ اس گورنمنٹ نے موجودہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ میں سو دن کے اندر یہاں پہ جنت الفردوس بنا ہوں گا انہوں نے نہیں کہا تھا یہ تو پچھلی جو خان صاحب کی گورنمنٹ تھی انہوں نے خود ٹارگٹ سٹ کیا اور کہا جی دو سو عرب باہر سے آئے گا سو آئی ایم ایف کے موہ پہ ماریں گے اور سو عرب جو ہے وہ ہم ملک کا نظام چلائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ میرے فازل دوست نے کہا کہ ٹک ٹوکر ہیں یہ سارا کچھ ہے وزیراعلا کو ٹک ٹوکر کہا اور وہ اکامہ والا معاملہ اس سے نکالا گیا جو کہ انجسٹیفائیڈ ایک فیصلہ تھا جس کی تحت چلتی گورنمنٹ اور ایک منتخب وزیراعظم کو گھر بیج دیا گیا اور توفتاً ایک شخص کو یہاں پہ وزارت عثمہ دے دی گئی اور اس شخص کو دے گئے اب اس شخص کی ناہلی یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جنابی علی شکر ہے مجھے تیرہ میں گورنمنٹ نہیں ملے میرے تو کئی ہومورگ کی نہیں تھا شہباز صاحب جب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو ملک آپ کا ڈیفارٹ لائن سے بھی ایک سٹیپ آگئے تھا جہاں پہ یہ چونکہ یہ کھیلتے ہیں بائیس گز کرکٹ پچ پہ اور سرکار بائیس کروڑ عوام کو آپ کرکٹ گراؤن میں نہیں چلا سکتے ٹھیک ہے یہ پاکستان ہے یہ آپ کا چالیس ہزار کپیسٹی کا سٹیڈیم نہیں ہے یہ آپ جذبات کے ساتھ جوش کے ساتھ نہیں چلا سکتے رہی کارکردگی اب وہاں سے آتے ہیں بیچ میں ایک سال کی آپ نے گران گورنمنٹ نکال دیں دوبارہ آتے ہیں اس وقت چائنہ کا دورہ ہوا کامیاب ترین دورہ ہوا وزیراعظم پاکستان کا جس کی اوپر اندرونی اور بہرونی طور پہ جو ملک دشمن اناثر ہیں ان کو دورے پڑنا شروع ہو گئے ہیں چائنہ کے دورے کے بعد صحیح ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ حکومت صحیح جا رہی ہے صحیح جا رہی ہے دیکھیں وقت لگتا ہے مختصر کرتا ہوں وقت لگتا ہے دیکھیں موڈیز کی ریپورٹ یہ آپ کو میڈیا نہیں بتائے گا کہ موڈیز کی ریپورٹ کیا آئیے پر سو موڈیز نے یہ ریپورٹ دی ہے کہ پاکستان نے عالمی مالیاتی ادارے کی شرائط کے مطابق اور جو قوانی نے اس کے مطابق کرس کی ادائیگیاں بھی کی ہیں پاکستان سٹیبل ہو گیا ہے استقام آ گیا ہے پاکستان کی معیشہ ترقی کر رہی ہے اور جو پاکستان کا سات سو ارو روپے کا جو بانڈ تھا جو زمانت ہوتی ہے وہ اٹھارہ مہینے میں مچور ہو جائے گا عالمی مالیاتی ادارے نے ریپورٹ دی ہے اس کے بعد امریکن بینک نے دیا ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ سرمایہ کاری کریں پاکستان کو ڈیفارٹ ہونے کا خطرہ نہیں ہے دیکھیں جب آپ کی سرمایہ کاری ہوگی امپورٹ ایکسپورٹ بڑے گی لوکل مارکیٹ بھی انشاءاللہ چل پڑے گی ابھی میر صاحب نے بھی بات کی کہ آئیے میں افکا چٹھی آتی ہے اتار آتی ہے فوری طور پر کر لیتے ہیں نائٹی نائن کا ذکر کیا میرے دوست نے تو نائٹی نائن کے اندر نواز شریف نے اس ملک کو ایشن ٹائگر بنا دیا تھا ٹھیک ہے جی واجپائی صاحب یہاں پہ آئے تھے اور وہ پاکستان کی حیثیت کو پاکستان کے وجود کو منارے پاکستان کے سائے میں تسلیم کر کے گئے تھے اس کی تو تحریف کرتے ہیں سارا کچھ ہو گیا آج کی گومنٹ کے بات ہو رہی ہے آج کی گومنٹ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی جو گومنٹ ہے کلوشن پارٹنرز ہیں ٹھیک ہے شہباز شریف صاحب کی گومنٹ ہی پیپلز پارٹی بھی اس کے اندر ہے باقی جماعتیں بھی ہیں ایک پولیٹیکل جو ہمارا یہاں پہ میں نے پہلے کہا کہ پولیٹیکل آئیڈیل سیچویشن نہیں ہے کوئی بھی جماعت جو ہے وہ سٹیپ خود سے نہیں لے سکتی مجبوریاں ہیں سارا کیا جو ہمارا دکھتے ہیں گومنٹ لینے کی آگر میں وہیں سے شروع کروں گا اگر چھوڑنا عنیب سن لیں انہیں پریشیر ڈالتے ہیں سن لیں گزارش یہ ہے کہ جب سولہ مہینے کی گومنٹ شہباز شریف صاحب نے کی تھی ملک کے سالت میں تھا جیو پلیٹیکل سیچویشن کیا آپ کی آپ کی چاروں باؤنٹریز جو ہیں وہ کیا مطلب بڑے آئیڈیل تعلق آتا ہیں آپ کے اس طرف سے آپ کو مہندی کی پلیٹیں آ رہی ہیں بم رکھ رہے ہیں جب آپ کا ملک ترقی کرنے لگتا ہے آپ کی اوپر اٹیک شروع ہو جاتے ہیں آپ کا ایک صوبہ جو ہے وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی گومنٹ ہے ہی نہیں کسی اور کی گومنٹ ہے کیا پی ٹی آئی نے وہاں پہ آج تک اس کی اوپر کوئی بیان دیا ہے کہ وہاں پہ ٹی ٹی پی کی جو کاراوائیاں ہو رہی ہیں کسی نے مضامت دکھائی ہے گھڑا پور صاحب نے بات کی ہے کیوں ڈرتے ہیں کیوں بات نہیں کرتے سٹیبل ملک سٹیبل پولٹیکل سیچویشن کس کے حق میں ہے اور کس کے حق میں نہیں ہے دیکھیں چائنہ کا کامیاب دورہ ہوا ہے انویسٹمیٹ آئی ہے سی پیک ٹو کے اوپر باتیں ہوئے ہیں سعودی عربیہ کی انویسٹمیٹ آ رہی ہے کس کے پیٹ میں وہ روڑ اٹھنے شروع ہوئے اندر سے اور باہر سے سمجھنے کے بات ہے دہشتگردی کی اچانک لہر آ جاتی ہے یہ آئیڈیل سیچویشن نہیں ہے اس سیچویشن میں میں میری رائے ہو سکتی ہے آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں شباز شریف صاحب کو اتنا مارجن دیں وہ آپ کے ملک کو ڈیفالٹ ہونے نہیں دے رہے آپ کی انٹرنیشنلی کریڈی بیٹر ہو رہی ہے سننے 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 مارجن نہیں سر وہ تو توفتن گورنڈ دی گئی تھی لیکن خان صاحب کا کمپیریزن نہیں کر سکتے شباز شریف صاحب نے پرفارم کیا سر شباز شریف صاحب نے پرفارم کیا پنجاب کی بات میرے دوست نے کی تھی سو دن کی بات کی تھی سر سننے چار سالہ بزدار دور رہے جہاں پہ رہا سر مریم کے حوالے سے آپ نے بات کی لیکن جب عمران خان کو نکالا گیا جی ڈی بی کتنی تھی فائی پرنٹ ایٹ ریزرڈ کتنے تھے آپ کے سامنے سر آرٹیفیشل تھا سارا کچھ کیا ہو گیا عمران خان اتنا آزادی سے گورنمنٹ کرتا وہ کبھی بھی یہ نہ کہتا کہ مجھے بل پاس کروانے کے لیے فیضیاب ہونا پڑتا تھا سر میں میری پردار سر دور کے اندر جو پنجاب کے ساتھ ہوا یہ مریم بی بی کے سو دن نکال لیں ان چار سالوں کے اوپر بھاری بلکہ وہ پہنچ پسند سو دن کیا کیا تھا سو ٹی فور منصوبیں شروع کیے گئے ہیں عوامی فلاہ کے اندر مطلب اور مہگائی بھی کم ہوئی ہے آٹا کھاں پہ تھا آٹا کھاں پہ تھا آٹا سستہ نہیں ہوا روٹی سستہ نہیں ہوئی سر سر فلورز ملزیہ احتجاج لوگوں کو دوائیاں گھر پہ مل رہی ہیں سر کیوں کی ہے میری بات سنے نا انی بھائی میں نے آپ کے بات سنی میری ایک بات سنو میری ایک بات سنو مرحب نواز شریف صاحبہ کا مقابلہ مافیا سے پولیٹیکل مافیا سے جوڈیشر مافیا سے اچھا فلور مل کا آپ کہہ رہے ہیں فلور مل کیوں احتجاج کر دی ہے ان کا پروفٹ کم کیا ایک جماعت ان کی اپوزیشن میں ہے وہ تو احتجاج نہیں کر سکتی باقی ساری جماعتیں ان کے ساتھ بیٹھیں ہیں کون سا پولیٹیکل مافیا سرکار جیل سے کون لیٹر لکھ رہا ہے آئی ایم ایف کو تھوڑا سا ملک سٹیبل ہوتا ہے آئی ایم ایف کو لیٹر کون جیل سے لکھتا ہے کہ اس کو کرزہ نہیں دینا اس ملک کو ڈیفولٹ ہونے دے میری بات سن لیں کس کا منسٹر کس کا سٹنگ منسٹر انہی میں نے آپ کی بات سنی ہے اب آپ کو میری بات سننا پڑے گی اب آپ کو میری بات سن لیں نہیں آپ اپنی باری پہ بول لیں میری بات سن لیں دو ہزار سترہ تک خواجہ آصیف کے بیان آن ائر ہے ٹی وی کیلی ویژن پہ ہے کہ بائی جن لوڈ شیڈنگ کو اللہ ہی ختم کرے تو کرے جیسی الیکشن سے چھ مینے پہلے آرٹیفیجن لوڈ شیڈنگ سن لیں میری بات سن لیں سر مجھے فرح وڑائی شاہب مجھے بھی آپ نے بلائیا میرا حق کیا بات کرنے کا مجھے بتائیں کس کے سٹنگ فنانس منسٹر نے آئیے میں آپ کو خط لکھا کہ پاکستان کو ڈیفولٹ ہونے دے اس کو قرص نہ دیں گلت ہے کیوں گلت ہے بھئی شگڑا نے لکھا ہے بھئی آپ کا جو پھر یہ جو سر میرا نہیں میں جنلسٹ بات کر رہا ہوں میرا نہیں آپ کے جو منسٹر تھے اس نے پھر حبل وطنی کا ثبوت دیا تھا جگڑا صاحب نے وہاں سے افتخار جگڑا نے خط لکھا تھا تیمور جگڑا جی تیمور جگڑا انہوں نے انہوں نے کس کے کہنے پہ لکھا تھا جیل سے کس نے خط لکھا سر ایکشن سنو سنیں سنویں نا کس کے حق میں سٹیبل پاکستان ہے کس کے حق میں نہیں ہے کون چاہتا ہے کہ یہاں بھوک ننگ افلاس ہو آپ ڈیفولٹ ہو جائیں گلیاں ہو جائیں سنجیاں دیں مرزا یار پھیرے یہ تو نہیں ہوگا نا اب مشکل وقت میں ساتھ دینا ہوگا چلنا ہوگا شباز شریف صاحب نے آفر کروای یہ آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں لیکن سر بیٹھ کے بات کل جیل میں ہمارے صحافی بھائیوں نے بات کی ہے ایک بندہ جیل سے رہے گے جیل میں ہمارے صحافی بھائیوں نے بات کی ہے اور اس شخص نے کہا ہے کہ میں بات کب کروں گا جب مجھے اقتدار میں آنا ہوگا جب آپ اقتدار کی جن لڑیں گے تو کس طریقے سے آپ آگے بڑھیں گے آپ نے ایک پوزٹی پوائنٹ بتایا ہے شباز شریف صاحب سے رہے ہیں مل کے بات کریں ایک بندہ جیل سے بیٹھ کے آئین میں کوئی خاتہ لکھ رہا ہے ملکی سیکیورٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے وہ روزانہ گالیاں دیتا ہے بھئی جیل سے اس کے خلاف ایکشن لینے کے بجائے شباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں مل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں ایکشن آئے گا تو پھر چیزے بھی نکلے گی ایکشن لینے